موجود ہے ابراہیم ترین جو بلسان کا ایک ٹاپ یوٹیوبر ہے آئیے ان سے پوچھتے ہیں یہ سفر کیسا شروع کیسا نے اور کتنے مشکلات کا سامنہ درمیان میں ہوا اس کو سب کچھ دیٹر کے ساتھ آج کی ویڈیو میں اگر آپ چینل پر نئے تو چینل کو لازم ہی سبسکرائب کریں ابراہیم بھائی بہت بہت تینکس آپ نے میرے ٹیم دیا ابراہیم بھائی آپ نے سفر کیسا شروع کیا یوٹیوب کا دیکھیں یوٹیوب کا سفر جب سٹارٹ کرنا ہوتا ہے نا تو بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ خیالات آتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم کیسے یہ سفر سٹارٹ کریں گے پتہ نہیں ہم کمیاب بھی ہو سکیں گے یا نہیں ہوں گے اور ان کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ کیا ہم سبسکرائبرز خریدیں یا ہم اپنی محنت کریں اس میں کئی سارے پوائنٹس آتے ہیں وہ تمہیں بعد میں آپ کو بتاؤں گا لیکن شروعات آپ نے کیسے کہ کس سے آپ انسپائر ہو گئے جی بالکل وہی اب میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی جب میں یوٹیوب پر پہلے آنے لگا تھا تو پہلے میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں اپنی ویڈیوز بناتا ہوں جی اپنی ویڈیوز یوٹیوب پر اپلوڈ کرتا ہوں پر میں نے کچھ کھولیگز تھے جن کو سٹڈی میں انٹرسٹ تھا تو وہ سٹڈی کے لیے میں اپلوڈ کرتا تھا یوٹیوب پر لیکن ہوا یہ کہ میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی اور اس میں میں نے ایک مسٹیک کی تھی یعنی اومن پرازول کا مجھے اس وقت پتہ نہیں تھا حالانکہ میں نے فارم ڈی سٹارٹ نہیں کی تھی تو میں نے اومن پرازول کا 20 اور 40 ام جی کی وجہ میں نے بتایا کہ 250 اور 500 ام جی میں آتی ہیں تو میرے دوست مجھ پہ حسنے لگا کہ یہ 250 اور 500 نہیں ہوتا آپ مجھ سے پوچھ لیا کریں گے کچھ ایسا میں نے کہا چلے ٹھیک ہے اس وقت حالانکہ میں FSE کا سٹوڈنٹ تھا میں نے کہا چلے سہی ہے FSE کے سٹوڈنٹ تھی اس وقت کیا تھا FSE میں جب میں تھا تب میں نے سٹارٹ کیا تھا تو پھر انہوں نے جب مجھے کانٹنٹ دیا پھر میں نے اس پر ریسرچ کی کافی تحقیق کی معلومات حاصل کی ہائیڈروکنون پر میں نے پہلی ویڈیو بنائی جی ہاں کس سے انسپائر ہو گیا میرے صاحب کا کیا شوقتا کہ میں یوٹیوبرا کے پیسے کمانا فہم ہو نہیں پہلے تجھے سے میں نے بتایا کہ میں نے اپنے دوستوں کے لیے ویڈیوز بنا رہے تھے لیکن بعد میں یہ ہوا کہ جب مجھے پتا چلے میں نے دوست نے کہا کہ کافی لوگ تو اس سے پیسے بھی ارنٹ کرتے ہیں اور کافی پیسے کما لیتے ہیں کافی بڑے بڑے یوٹیوبرز بن جاتے ہیں اور پتہ نہیں لاکو کروڑوں میں کما لیتے ہیں آپ مطلب اپنے کانٹنٹ دیتے ہو جی ہاں کانٹنٹ میں اپنا ہی ہوتا ہے اور پھر یہ ہوتا ہے کہ میں جب بڑے یوٹیوبرز کی ویڈیوز دیکھتا ہوں اس سے بڑے انسپائر ہوتا ہوں کہ یہ جب کر سکتے ہیں تو میڈیسن فیلڈ میں میں خود ان کو ایک اچھی انفرمیٹیو چیز بتا سکتا ہوں اور کسی چیز کے نقصانات سے آگاہ کر سکتا ہوں آپ نے شروعات کن موبائل سے کیا 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 آپ کو چاہتے ہیں سٹارٹنگ پوائنٹ سے یہ آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ موبائل بہت ضروری ہے ایک اچھی ویڈیو کے لیے ایک کیمرہ ایک کیمرہ یا آئ Lösung یا آئ فون 12 یا 14 یا 13 میں اسے Kanal میں مانتا ہوں کہ اچھا اگر آپ کے پاس موبائل ہے یا کیمرہ یہ تو اچھی بات ہے لیکن کہ آپ کے پاس نہیں ہیں تو لازمی نہیں کہ آپ کے پاس ہو آپ ایک سمپل موبائل سے بھی سٹارٹ کرسکتے ہیں آپ نے سمپل موبائل سے سٹارٹ کر کتے آپ نے سمپل موبائل سے سٹارٹیم میں نے خود G6 Plus موبائل تھا سمپل موبائل تھا اسی سے میں نے سٹارٹ لیا تھا بعد میں پھر آج کل جو بناتا ہوں شروعات میں آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا میرے اس ویوز نہیں ملتے سبسکرابرات نہیں بڑھ رہتے مانٹاز نہیں ہوتا کیا آپ نے پیس کی یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے شروع میں جب میں نے سٹارٹ کیا تو میں نے جیسے میں نے بتایا میں نے پہلی ویڈیو ہائیٹروپینون پر بنائی تو ویوز کوئی دس پندرہ بیس ویوز پھر میں نے اپنے دوسرک کا پلیز شیئر کریں یہ کرے وہ کرے انہوں نے بہت ہیلپ کی بہت مشکل دو سو ویوز آئے کوئی آدھے مہینے یا پندرہ دن کے لئے میں نے چھوڑ دیا میں نے کہا ویسے بھی ویوز نہیں آنے پندرہ دن بعد جب دیکھے کوئی پچاس ویوز بڑھ گئے تھے میں نے کہا مزہ نہیں آرہا دو تین مہینے کے لئے میں نے چھوڑا تھا دو تین مہینے بعد جیسے ہی میں نے اپنا چینل اوپن کیا اپلوڈ کی ہے حالانکہ وہ اب تک وہاں موجود ہو گیا حالانکہ اس پہ ابھی ایک لاکھ سے زیادہ ویوز آئے ہوئے پہلی پیمنٹ آسل کرنے کے لئے کتنا وقت لگا آپ کو یوٹیوب سے یوٹیوب سے پہلی پیمنٹ جب میں نے ریسیف کی تھی تقریبا تقریبا چھ مہینے یا سات مہینے مجھے لگے تھے پہلے مونٹائزیشن میں پھر یعنی ایک سال کا عرصہ مجھے ٹوٹل لگا ایک سال کے سبر کے بعد مجھے کوئی ففٹی تاؤزن ریسیف ہوئے تھے ففٹی تاؤزن اس وقت آپ یوٹیوب سے کتنے کمار ہو فیکٹ بتائیں ہمارے ویورس کو دیکھیں یوٹیوب ارننگ تو ڈپینڈ کرتی ہے کہ سی پی ایم اور آر پی ایم کتنا چل رہا ہے آپ ایک اندازہ سے بتائیں یوٹیوب کی سردی یوٹیوبرز شیئر نہیں کرتے وہ بس ایکزٹ پوائنٹ بتاتے کہ اتنا ہے تو آپ ہمارے ویورس کو بتائیں کہ اتنی میں کمارا ہوں اور آپ بھی کما سکتے ہیں ایک اندازے کے مطابق بلکل ابھی دیکھیں میں آپ کو ایک ایوریج دیتا ہوں بلکل ابھی اگر ایک ویڈیو پہ آپ کو ہزار ویوز کے آنے پر ایک ڈالر ملتا ہے وہاں مجھے ایک ڈالر نہیں بلکہ ترٹی سینٹس ملتے ہیں ترٹی سینٹس ملتے ہیں لیکن کچھ ویڈیوز ایسی ہوتی ہیں جس پہ مجھے تین سے چار ڈالر بھی ایک ہزار ویوز پہ مل جاتے ہیں تو ایسے سمجھ لیں کہ اگر میری ویڈیو پہ ہزار ویوز آتے ہیں کسی کسی ویڈیو پہ مجھے ترٹی سینٹس ملتے ہیں یا کسی کسی ویڈیو پہ اگر ہزار ویوز آتے ہیں تو مجھے چار ڈالر ملتے ہیں تو ایسے سمجھ لیں کہ اگر چار ڈالر والی ویڈیو پہ مجھے دس ہزار ویوز ملیں گے تو کتنے ڈالر فورٹی ڈالر من جائیں گے تو ایسے ڈالر کے حساب سے پھر ارننگ ہوتی ہے سب سے ہائیسٹ اس وقت یوٹیوب سے اپنی ارننگ کتنے ہو گیا ہے ہائیسٹ ارننگ ایک بار ہوئی تھی ایٹی تاؤزنٹ ہوئی تھی میری ایٹی تاؤزنٹ ارننگ ہوئی تھی علانکہ اس بار بھی میں اتنا خوش نہیں تھا اس لیے کیونکہ میں نے اتنی محنت نہیں کی تھی دیکھیں ناظرین دیکھیں ایٹی تاؤزنٹ پر منت دوست کما رہا ہے تو ایک نیا بندہ ہے جو چاہتا ہے کہ میں بھی یوٹیوبر بن جاؤ ہمیں دیکھ کر انسپائر ہوتا ہے تو اس کو آپ کیا سجیشن دے گی کیا آپ کو چاہیے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے دیکھیں یوٹیوب پہ آنے کے لیے ہر کسی کو یہ لگتا ہے کہ بس میں ویڈیو دوں گا اور وہ وائرل ہو جائے گی میں پیسے کماؤں گا ایسا نہیں ہوتا یوٹیوب پہ جب آپ آتے ہیں پہلے تو آپ کو کونسسٹنٹ ہونا پڑے گا کونسسٹنٹ کیسے اب کونسسٹنسی ہوتی کیا ہے جب آپ ویڈیو بناتے ہیں اسے پہلے تو اچھی ایڈیٹنگ کرنی ہے اس کا تم نیل، ٹائٹل، ٹائگ، ڈسٹریپشن سب اچھے سے پوٹ کرنا ہے اسی سے ریلیٹ اور اپنے ویڈیو میں وہ چیز بتانی ہے جو ویور کو پسند آئے گی اور باقیوں سے ہرٹ کے بتانی ہے ماشاء اللہ، دیکھو ابراہین ترین جو یوٹیوبر ہے اور اس وقت آپ ہیں سٹوئنٹ اور فارمیسی کی جب بلکل میں فارمڈی کا سٹوئنٹ ہو اور تر ڈیر میں چل رہا ہے بالکل ماشاء اللہ، دیکھو تر ڈیر کا سٹوئنٹ یوٹیوب بھی چلانا اور فارمڈی کا سٹوئنٹ بینگ آ فارمیسسٹ اور بہت ٹف فیلڈ ہے پھر بھی یوٹیوب کو کس طرح آپ منیج کر رہے ہو آپ مل جاتا ہے آپ کو یوٹیوب کیلئی جیسے میں نے بتایا کہ لازٹ ٹائم یا کچھ عرصے پہلے جو میری سیلری آئی تھی تو اس سے میں خوش نہیں تھا ایٹی تاوزنٹ آئی تھی کیوں خوش نہیں تھا کیونکہ دو مہینے تین مہینے کا میں نے گیپ لیا تھا اس میں بھی انہوں نے مجھے سیلری دی تھی میں خوش نہیں تھا اس لیے کہ میں نے محنت ہی نہیں کی انہوں نے مجھے سیلری دی میں کبھی کبھی ٹائم نہیں دیتا ہوں تین مہینے کے لئے لیکن آج کل میں ریگلر ہوا ہوں اب وہ بھی کیوں ریگلرٹی آئی ہے تاکہ میرے جو ویورز ہیں وہ مجھ سے خفا نہ ہوں اور ان کو کونٹنٹ ملتا رہا ہے اور with facts and figures میں صحیح proof کے ساتھ ویڈیوز ان کے لئے اپلوڈ کرتا ہوں جو uneducated ہے ان کو سب کچھ معلوم ہے جو uneducated ہے جو awareness ان کو نہیں ہے صرف یوٹیوب پر آنا چاہتا ہے پیسے کمانے کے لئے ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ محنت نہ کریں ابھی دیکھیں چاہے وہ educated ہو یا uneducated ہو شرط یہ ہے کہ آپ محنت کریں اور consistency برقرار رکھیں باقی اس کے لئے یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ کا educated ہونا ضروری ہے یا آپ uneducated ہو کے نہیں کھما سکتے یا کچھ ایسے تو کوئی بھی کھما سکتا ہے لیکن بس آپ نے اپنے ویورز کو push رکھنا ہوتا ہے اور ان کے demand کے مطابق ویڈیو دینی ہے آپ کے معاشرہ چینل پر پچیس ہزار سبسکرائبرز ہونے والا ہے یہ کونسا ٹرک ہمیں بتا ہے ہمارے چینل پر سبسکرائبرز نہیں بڑھ رہے آپ نے کونسا ٹرک استعمال کے جو پچیس ہزار سبسکرائبرز ایک ہی سال کے اندر دراصل پچیس ہزار سبسکرائبرز تک کی جرنی کچھ یوں تھی دراصل جو میرا content ہوتا تھا اس میں میں وہ چیز upload کرتا جو میری ویورز کو پسند آتا میں ان سے comment میں پوچھتا میں ویڈیو کے end میں بتاتا کہ آپ کو کیسے content پسند دے کونسی ویڈیو آپ کو چاہیے تاکہ میں وہ upload کروں اور میں جو چیز بتاتا وہ جب experiment کرتے try کرتے واقعی ویسا ہی ہوتا یعنی میں ان کے ساتھ ان کو سچ بتاتا اور ان کو جو چیز چاہیے ہوتی تھی وہی چیز بتاتا اس لیے وہ سبسکرائبرز جوتے میری ویورز جوتے وہ مجھ سے خوش تھے بلکہ خوش ہیں ابھی تک گواج کرتے ماشاءاللہ بہت بڑی اچھیومنٹ ہے پچیس سار سبسکرائبرز خاص کر ہمارے بلوشتان کے اندر یوٹیوبرز نہ ہونے کی وجہ ہے ایویرنیس ہی کم ہے ٹاپ یوٹیوبرز بہت کم ہے آپ کے چینل پر پچیس سار سبسکرائبرز کچھ ہے جو لاکھو تچ کیا ہے آپ خاص کر بلوشتان کے یوت کو کیا پیغام دوگے اس ویل میں آئے کی نہیں دیکھیں یوٹیوب ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے آج کل ہمارے بلوشتان کے نوجوان پہلے تو پاکستان کو اگر ہم اٹھا کے دیکھیں انڈیا سے بہت پیچھے ہے یوٹیوب کے ماملے میں اور پھر پاکستان میں اگر دیکھا جائے بلوشتان بلوشتان جو یعنی پاکستان کا ایک بڑا صوبہ ہے اور پسماندہ بھی ہے یہاں بہت سے کم یوٹیوبرز ہیں اور جو ہیں ان کا کانٹنٹ کچھ لوگوں کا چلتا نہیں ہے لیکن میں آپ سب سے یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ سب اپنے جو آپ کی فیلد ہے اسی فیلد سے لیٹ ویڈیوز منانا شروع کر دیں اور اپنا ایک نیچ رکھیں یعنی میں نے اس ٹاپک پہ ویڈیوز اپلوڈ کرنی ہے اور اسی پہ کانسسٹنسی برقرار رکھیں پھر انشاءاللہ ضرور کامیابی ملے گی اور ہاں آپ کیا کیا کریں کہ جو فیمس یا بڑے یوٹیوبرز ہوتے ہیں خاصصا ہمارے سمیلہ بمگلزے بھائی ہیں ان کے کمنٹ میں ان سے پوچھ لیا کریں کہ ہمیں کوئی ٹپس این ٹرکس بتائیں تاکہ یہ آپ کو گائیڈ کریں آپ کو مستوصل گائیڈ کیا کریں گے اور انشاءاللہ آپ ضرور کسی نہ کسی دن کامیابی کی اوپر والی سیڈی تک پہنچ جائیں گے بہت بہت شکریہ ابراہیم ترین صاحب یہ تھے ہمارے گیس ابراہیم ترین جو کافی پرانے یوٹیوبر بھی ہے اور اس وقت 25 سبسکرابر چینل پر جو یقین کی راہ پر چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہے گئے یقین کی ساتھ کام کرے اور محنت کرے خلوص و نیت سے جو لوگ محنت کا عظم رکھتے ہیں انہیں منزلیں بھی جھک کر سلام کرتے ہیں یوٹیوبوں چاہے دوسرا فیلد تعلیم کی لحاظ سے دیکھا جائے یا کسی بھی فیلد میں آپ ان ہوتے ہو اس میں آپ کو مستقل مزاج کنسٹینٹ رہنا ہوتا ہے تب ممکن ہے کلی میں پھول چمن میں بہار آ سکے ایسا ہرگز نہیں ہے آپ یوٹیوب پر آ کر ایک ہی دن کے اندر ایک ہی ہفتے کے اندر ڈالرز کمائے ایسا پوسیبل بھی نہیں ہے آپ کو اس فیلد میں بہت عرصے گمنام ہونا پڑے گا بادر شاہ زفر کہتا ہے کہ آپ کو بیچ بننا ہے جو کچھ عرصے گمنام ہونا پڑے گا تو آپ کو اگر یوٹیوب پر بننا چاہتے ہو اگر آپ فیم چاہتے ہو اگر آپ پیسے چاہتے ہو تو یوٹیوب سب سے بیسٹ پلیٹ فارم ہے سب کے لئے تمام اگر آپ اسٹوڈنٹ ہے اگر آپ جوب کر رہے ہو اگر آپ بزنس کر رہے ہو تمام کے لئے اوپن مارکیٹ آ جائے کام کریں محنت کریں پیسے کمائے اپورچنٹیز ہے فیسیلٹیز ہے صرف آپ کو صرف اس پر کام کرنا ہوگا آپ کو دو سال بھی لگ سکتے آپ کو پانچ سال بھی لگ سکتے میرا سفر سات سال مجھے لگا ہے اس فیل میں سات سال کا ایکسپیرینس ہے پھر بھی گروہ نہیں کر کے تھوڑی سی گروہ ہے لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اگر آپ بھی چاہتے کہ میں لاکھوں میں کماؤ ہزاروں میں کماؤ پوزیبل ہے پوزیبلٹیز ہے ابراہیم ترین بھائی نے کہا لاشٹ مند میں ایٹی تاوزنڈ اسی ہزار جو ایک ہے سیونٹین گریٹ کبھی اتنا نہیں دے سکتا تو آپ اگر چاہتے کہ میں یوٹیوبر بن جاؤ پیسہ کماؤ گھر میں بیٹے بیٹے تو پوزیبل ہے آئیے کام کرئے محنت کرئے اپنا رکھئے خیال تینکس ورواچنگ جزاک اللہ خیال